اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اس وقت اس حیطہ میں موجود ہیں میں ان سے درہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آج ہماری پکنک ہے وہ کیسی ہوئی ان کے کیا تاثرات ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنے لیاقت علی صاحب سے یہ بتائیں گے کہ کیسے ان کو لگائے پکنک پر آنا اور کیا انجازہ کیا بتائیں بتائیں بہت اچھا لگا بزروروں کی صحبت میں بھی یہاں پا رہا ہے ہم نے کمان صاحب کی خاص طور پر بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی اور بڑا اچھا پروگرام تھا کہ آپ پکنک کر رہے ہیں کہ سارے دوست مل گئے ہیں پوری جماعت آئی ہوئی ہے تمام انصار اللہ ساتھ ہیں اور اچھی باتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تعلقات پڑتے ہیں تو یہ اس طرح کی ہے میرے پر تو یہ انجوائیمنٹ کیا اچھا لگا مہتم کمال صاحب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا تاثرات یہ انصار اللہ کی فٹنک کی کافی پرانی روایات ہیں صحیح دائم اندلی شاہ صاحب کی زمانے سے ہم نے شروع کی تھی فہیم شاہ صاحب کو مل جاتے تھے یہ مفت ان کی اپنی کمپنی کی طرف سے تو اب تو چونکہ تعلقات زیادہ ہو گئی یہ سوک تھوڑی ہوتی تھی اس سوک خرچ کو ہی نہیں آتا تھا تو بہرحال اللہ تعالی نے توفیق دی لیکن جو ایک علاوہ جو بھی اللہ تعالی کی برکتیں ہیں صبح تحجید پڑے مزا آ گیا بڑی دیر کے بعد اس سلام نے تحجید پڑے ایک کم اس کو مہنے پڑے ہیں اب تو میں مسجد میں کام آتا ہوں لیکن جو مش کیا نام ہے چاری محمد شاہ منیر کو یہ مجھے سمجھنے آتی کہ میں کیسے انسوں کو سامنے زکر کروں گا تو اپنے دوستوں کی جو زدائی ہے وہ بھی بڑی دکھلی ہزے ہوتی ہے ایک معنی ان کی اپنے مرضی تھی پھر یہ ہے کہ حافظات میں میں چلائے یہ خوبی ہے جتنا مرضی چھیڑیں ناراض کبھی نہیں آئے آج تک نہیں ناراض ہوئے پتہ نہیں کیا اللہ تعالی نے خوبی دی ہوئی ہے کہ میں جتنا ان کو چھوٹ چھیڑتا ہوں میں پتہ نہیں کوئی اور چھیڑتا یا نہیں چھیڑتا ہے ہر وقت میں ان کو کچھ تانگ کرتا رہتا ہوں اسی طرح خانہ صاحب مجھے ان کی دیماری سے بڑی خبرات ہوتی ہے لیکن بڑی ہمت کی انہوں نے علامین ہے ویسے تو ان کو گھر سے اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے لیکن انہوں نے بڑی ہمت کی تشیبلہ ہے تو ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بہت مزہ آیا کھانا بہت اعلی تھا اور یہ جو ہماری رائش ہے یہ تو دکشری ہے غصر خانہ کہ میں نے اتنے مارن مقصان ہیں دنیا میں کہیں نہیں دیکھتا تو بڑا تھے انتخاب جگہ کے بھی یہ عجیب بات ہے کہ میں باہدہ کسائر نہیں کر سکا کیونکہ بہت ہیمت نہیں ہے یہ بڑی اچھی خوبصورت جگہ تھی اللہ تعالیٰ جزائے خیرہ دے سکتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ اپنے تاثرات بتائیں آپ کو کیسی پکنک لگی ما شاء اللہ میں پہلی دفاع ہیں گوتے بو ایشر کیا نام ہے اس کا نام بتائیں کس جگہ پہ ہم آئے ہیں گوتے شل ہاں ہتہ گوتے فال فیال نہیں ہے فال ہاں ہاں ماشاء اللہ اوہ سلو سے تین سو کلومیٹر باہر ہے جللہ اوہ سلو سے تین کلومیٹر باہر ہے تین سو کلومیٹر باہر ہے ہم نے بتایا گیا تھا کہ تین گینٹے کا سفر ہے لیکن کافی لبا سفر کیا ہے ساڑھے تین گینٹے ماشاء اللہ ناشتہ بھی ہوا ناشتہ میں کیا کھایا ہے ناشتہ میں آملیٹ مجھے بہت اچھا بنا اچھا پاکستان نے مجھے عادت بنا دی ہے اچھا چلے مجھے صبح صبح مجھے کھانے کی بڑے خوشی اپنے وہ حضوہ پوری کھائی وہ نہیں حضوہ پوری بھی کھائی لیکن وہاں وہ نہیں کھلاتے تھے اچھا چلے کوئی بات نہیں یہاں تو آپ کو مل گئی ہے نا چلے جزاک ملنا لیکن